موسیقی 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 کہ ٹیئر گیس لگاتار چھوڑی جا رہی ہے وارٹر کینن کا استعمال ہو رہا ہے کل ملا کر پنجاب میں جیسے جیسے ویدان سبح چنام لجدیک آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے پروٹیسٹ اور ویروت پردرشنوں کا دور لگاتار بڑھتا جا رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے چنڈگڑ محالی کا بورڈر ہے اور یہاں پر کافی لمبے سمیسے یہ مشکت پولیس اور ادھیاپکوں کے بیچ میں چل رہی ہے لگاتار چاروں طرف سے آنسو گیس کے گولیں چھوڑے جا رہے ہیں پانی کی بوچھاریں کی جا رہی ہیں اور یہاں پر پولیس اب بلپریوک کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں لاتھی چارج کرنے کے لیے تیاری یہاں پر کی جا رہی ہے یہاں پر حالات لگاتار کہیں نہ کہیں تناپون بنے ہوئے ہیں یہ دیکھئے لگاتار ٹیر گیس چھوڑی جا رہے ہیں ٹیر گیس چھوڑے جا رہے ہیں وارٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے کاؤجود اس کے یہ جو ٹیمپریری بھرتی کیا گیا ادھیاپک ہے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھئے لاتھی چارج کیا جا رہا ہے کافی دیر سے چنڈگڑ پولیس مشکت کر رہی تھی اور یہ بیریکیڈ سے یہ ادھیاپک پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے یہ دیکھئے ان کو ہٹانے کے لیے چنڈگڑ پولیس نے لاتھی چارج کیا ہے اور کہیں نہ کہیں پچھلے ایک لمبے عرصے سے یہ ادھیاپک مانگ کر رہے تھے پنجاب سرکار سے کہ ان کی نوکریوں کو پکا کیا جائے لیکن جب بات نہیں بنی تو یہاں پر یہ چنڈگڑ کچھ کرنا چاہتے تھے مکھے منتری کے گھر کا گھیراب کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے چنڈگڑ پولیس کو مشکت کرنی پڑ رہی ہے اور لاتھی چارج یہاں پر کیا جا رہا ہے یہ سیدھے لیے شلتے ہیں چنڈگڑ ستیندر چاہان ہماری سمفادتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ستیندر کیوں سرکار انہیں پکا نہیں کر رہی ہے ان کی نوکری کو ستھائی نہیں کر رہی ہے اور ایسا کیا کاران رہا کہ انہیں آج ان ٹیچرز کو اس ستر پر آنا پڑا کہ سلکوں پر نکلے پولیس سے بھیڑ گئے ستیندر شاید دیکھیں یہ وہ ادھیا پک ہیں جو پچھلے دیڑ دسک سے لگاتار پردرسن کر رہے ہیں ان کو ماتر پانچ ہزار پہ ہزار روپے مہینے کی تنکہ ملتی ہے اور پچھلے چناؤں سے پہلے کیپٹن امریندر سنگھ جب یہ دیروز پردرسن کر رہے تھے ان کے بیچ میں گئے تھے ان کو وعدہ کیا تھا کہ سرکار بنتے ہی ان کی نوکرییاں پکھی کی جائیں کی ساتھ میں کیپٹن امریندر سنگھ کا ایک ویڈیو بھی ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہزار سے زیادہ تنکہ تو میرے گھر کے مال ہی لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کیپٹن امریندر سنگھ کی ترکار کو بنے ہوئے پانچ سال پورے ہونے والے ہیں ساڑھے چار سال سے لمبا وقت ہو گیا ہے تو یہ ادھیا پک کیپٹن امریندر سنگھ کو وہ وعدہ یاد دلانے کی قرض کے لیے یہاں پر آئے تھے اور جب یہاں آئے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جم کارلاتی کارٹ ہوا ہے آپ کی گیس کے بولے چھوڑے گئے ہیں وارٹر کینن کا استعمال ہوا ہے اور پھلال یہ ادھیا پک کسی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں بیش سڑک پر جہاں یہ پروٹیس کر رہے تھے صحیح مالدہ نباد ستیندر ستیندر چوہان ہمارے سمباد داتا جانگاری دیرے تصویریں وشلت کرتی ہیں اور وہ وشلت اس لے کرتی ہیں کہ یہ ہمارے دیش کے بھوشن نرماتہ ہیں پانچ ہزار روپے میں پڑھا رہے ہیں اور وہ بھی استھائی نہیں ہیں پانی گبرہار زندگی دشوار آئیے دیکھتے ہیں کیونکہ دیش کے کئی حصے بارش سے بے حال ہیں ہمارے دیش کے کئی حصوں میں باہر سے ہاہا کار مچا ہے مگر باہر کی سب سے بھائیوہ استدہ بیہار میں ہیں بیہار کے کئی ظلوں میں باہر کا قہر ہے ریل، روڈ، مگان ہر جگہ پانی ہی پانی ہے زندگی لہروں سے گوز رہی ہے کوسی ندی افان پر ہے اس کے دانت کے نیچے سے رس رہے پانی نے کئی گاؤں کو جلمگن کر دیا ہے سیتا، منی، کڈیار، مظفر پر، شیوہر، بگہا سگولی، سپول، وکسال، بیتیا والمے کے نگر، گوپال، گنچ یہ کچھ تصویریں ہیں لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے اور بہار کے ظلے ہیں کشن گنچ تک وہاں پانی ہی پانی ہے باڑ کا قہر ہے لوگ پریشان ہیں کئی گاؤں کا سمپر ٹوٹ گیا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں قید ہونے کو مجبور ہو گئے ہیں بہار کے کئی سارے ظلوں میں ان دنوں باڑ سے زندگی ٹھہر سی گئی ہے اور باڑ و پانی برسات جو ہے وہ قہر برپا رہی ہے سیکلو گاؤں پوری طرح سے باڑ کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کوسی باغمتی سمیت تمام دوسری چھوٹی ندیاں افن رہی ہیں لوگ سرکاری مدد کا انتصار کر رہے ہیں لیکن مدد انہیں نہیں مل رہی ہے ایک بار پھر پانی کی بھیشن مار ندیوں کی ہاہکاری دھار پاڑ کی وناش لیلا چھیلتا بیہار ان دنوں بیہار کے کئی زلوں کا یہی حال ہے افن تیم ندیوں نے زندگی کو پٹری سے اتار دیا ہے جہاں تک نظر چائے صرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے اور اس ہاہکاری باہر کے بیچ فضی ہے سیکروں زندگیاں جو پاہر کے کہر سے پچھوے کی گوہار لگا رہی ہیں کم سے کم چار زلوں میں پاڑ کا پانی زبردست کہر برپا رہا ہے موتیہاری، دربھنگا، گوپالکنج اور سمستیپور میں ہر طرف پاڑ کا کہر ہے اور ان زلوں کے کئی بلوک پاڑ سے حلکان ہیں موتیہاری کی یہ تصویریں باڑ کی ویبھیشکہ کو بہتر طریقے سے بیعا کر رہی ہیں وہ دیاری کے سگولی بلوک میں کچھ اس طرح باڑ کے روت روپ دھر رہے پانی نے پل بھر کے بھیٹر ایک گھر کو نگل لیا دیکھتے ہیں دیکھتے چند سیکنڈ میں ندی کی دھارا نے سوا گیا ایک پریوار کا پورا آرش کے آنا ہے یہ پہلا ماملہ نہیں باڑ کے پانی کچھ اسی طرح کئی گھر زمیدوز ہو چکے لوگ تل 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 تر مرنے کو مجبور دربھنگا میں باڑ کی خطرنات تصویریں درہ دینے والی دون تک صرف پانی دکھایا ہے کئی وشاہ لیمارتیں آدھی سے زیادہ باڑ کے پانی میں سما چکے باڑ کا کہہر ابھی تھمتا نہیں دیکھتا کیونکہ لگاتار پانی کا ستھر بڑھتا جا رہا ہے دربھنگا کے ان سکولوں میں پانی بھجانے سے بچوں کی پڑھائی پر بھی اثر پڑناتا ہے سکول کھرنے کی حال پلال کوئی امید نہیں کورونا کے بعد باڑ میں پڑھائی کے شروع ہونے کی امیدوں پر پانی پھر دیا ہے اگر اس سے ادھیک زیادہ پانی آئے گا تو نشیط روپ سے باندھ کہیں نہ کہیں ٹوٹ سکتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسیاری ہائشکول مدھ بھی دیال ہے لگوک ایک تلہ کے بڑا بر پانی وہاں پر میں لگا ہوا ہے پانی پورا بھڑا ہوا ہے موتیہاری کے کم سے کم تین بلوگ میں پار نے تواہی مچا رکھی ہے دیکھئے سڑکوں کو کس طرح پار نے چیر دیا سڑک اونی طرح دو حصوں میں بڑھ گئی ہے بار نے اس قدر بے حال کر دیا ہے کہ لوگ کندھوں تک کی پانی میں ہو کر جانے کو مجبور ہیں کلپرا کیجئے کہ اتنی بگرال بار میں لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا ایسی ہی دردہ شاہ سیکڑوں لوگوں کی ہے گاؤں کا سمپرک شہروں سے کٹ چکا ہے لوگ سرکاری مدد کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں گوپالدنج میں بھی بار کا ہاہکار ہے دیکھئے علاقے کے انٹر کالیج کے آس پاس کیسے بار کے پانی کا تعلہ بن گیا ہے لوگ بار کے پانی سے گھیرے بیٹھے ہیں نیچے لے علاقے کے کم سے کم پیالیس گاؤں میں کم ہو بیش یہی حال ہے کچھے گھروں میں رہنے والوں کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے جھوپڑیوں میں پانی پھر چکا ہے کھانا بنانا تک دشوار ہو چلا ہے دور تک پہلے پانی سے نکلنے کے لیے لوگوں کو ناؤں کا آسرہ لے رہا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو کھانے کے بہت تکلیم ہے کسی پاس کھانے کو ہے کسی پاس نہیں ہے کسی پاس ہے تو روکہ سکھا ہے روٹی بنا رہے ہیں ہم لوگا دیکھتے کھانے پینے کا رہنے کا کوئی سادھنا نہیں ہے ہم لوگا پانی چار اترس ہم لوگ گھہرا ہوا ہے بیش میں پڑے ہوئے تھوڑا جمین بچہ اس میں ہم لوگ کھڑے ہیں اپنے پلوار لے کر کے بیار میں ہر سال باڑگا کہہر کچھ اس طرح ہی لوگوں کو پریشان کرتا ہے لیکن اس کا اب تک کوئی طور سرکاریں نہیں نکال پائی گے آج تک بھی روک بیہر کے کچھ علاقوں میں تو باہر سے یہ حال ہو گیا کہ سرکاری آفیسرز تک کا بھی حال برا ہو گیا استطیق کا جائزہ لینے تک میں انہیں سپردست پریشانیاں ہو رہی ہیں کچھ جگہوں پر ریلیں ٹھپ ہیں ریلوں کا آنا جانا بند ہے کچھ جگہ سکول سے لے کر دوسری امارتیں تک پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں کل ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیہر کے لوگوں کا باہر نے بارش نے برا حال کر دیا ہے بیہر کے چار زینوں کے درجنوں بلوک میں باہر نے لوگوں کی زندگی میں مشکلوں کی بار گا دیا ہے کام دھندے چوپٹ ہیں اور آنا جانا دشوار جب بگاہ علاقے کا حال دیکھئے علاقے کے ایس ڈی ایم شیخہ رانند بار سے پرہاوید گائیڈ بانتا جاہزہ لینے کے لینے کے لینے کے لئے تو پانی کا ستر اتنا زیادہ تھا کیونکہ کچھ اس طرح بھائسہ کاری پر سوار ہو کر آگے بڑھا بڑھا مسان ندی نے پورے علاقے کو بے حال کر رکھا ہے ہر طرح بار کے پانی سے زمین کٹتی دکھی پورا بھاول بلوک بار سے کرا رہا ہے سیکڑوں اکڑ کھیتی کی زمین کٹ چکی ہے تو ابھی وہ لوگ آکھلن کریں گی کہ یہاں کس طرح کا کس سوروپ کا فلٹ فائٹنگ کام کرنا ہے کس طرح کا نیچر آف دو ور کو لوگ فلٹ فائٹنگ کو بھی لے سکتے ہیں پھر ان کے آکھلن کے بعد ہوں ان سے بات کر کے یہاں پہ اسی طرح کا فلٹ فائٹنگ کا کام کروایا جائے گا ابھی اس میں سب سے پراتمکتہ یہ ہے کہ جو یہ دھنرپا باند ہے اس کو سورکشت رکھنا ہم لوگ کی پراتم پراتمکتہ دھنرپا کا ماسان نہ دی اپنے اوچیت مارک سے لغبک 3 کلومیٹر بھٹک کر کے ادھر آ کر کے جو دھنرپا کا گائیڈ باند ہے ایک دم اسرامور کو کٹا کر رہا ہے ابھی تک ابھی تو بار ساتھ شروعات ہوا ہے ابھی تک لغبک سے اکڑو اکر گھنڈا کسانوں کا کھارا گھنڈا کھٹ سکا ہے سمستیپور میں باڑ کے پانی نے ریلوں کی رفتار بھی تھام دی ہے سگاولی نرکٹیا گنج ریل کھنڈ پر بار کی وجہ سے لگاتار تین دن سے ریلوں کا پریچالن بند ہے سگاولی منچولیا سٹیکشن کے بیچ پلپا پاڑ کا پانی آ چکا ہے چار پیسنجر ٹرین کو رد کر دیا گیا میل ایکسپریس ٹرینوں کو بھی بھائی مزفرپور حاجیپور چھپرا ہوگا چلائے جا رہا ہے بہت چھوڑے سے بریک کے لیے ہم رکھ رہے ہیں ہوتے حاضر آپ دیکھتے رہیے آج تک